نحمدہ و نسلی اللہ رسول ہیل کریم امم آباد رب اشراح لی صدری و اصیر لی امری و احلی لفظت امی اللی ثانی یفقہ و قولی اللہ مفقیحنا فی الدین الحمدللہ پچھلے لسن میں ہم نے موسیب بن عمر رضی اللہ عنہ کی ازمائشے لی تھی اب ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اب ہم لیتے ہیں خباب بن عرط رضی اللہ عنہ کی ازمائشے خباب رضی اللہ عنہ لہار تھے یعنی بلیک سمیت تھے مکہ میں رہتے تھے وہ دارال ارکم کے مرکز بننے سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے وہ مکہ کے کمزور مسلمانوں میں سے تھے جنہیں ان کے دین سے ہٹانے کے لیے بہت ٹارچر کریں اور یہ ٹارچر اس حد تک کرے کہ مشرقین انہیں پیٹ کے ول گرم پتھر پر لٹا دیتے حتیٰ کہ ان کی پیٹ کی چربی پگل گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خباب رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے تھے اور ان کے مسلمان ہونے کے بعد ان کی خیر خیریت معلوم کرتے رہتے تھے جب خباب رضی اللہ عنہ کی ملکہ ام انمار جو خزا قبیلے کی تھی ان کو اسلام لانے کی خبر ہوئی تو اس نے لوہے کا ایک ٹکڑا گرم کیا اور خباب رضی اللہ عنہ کے سر پر رکھ دیا جب خباب رضی اللہ عنہ نے اس کی شکاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ خباب کی مدد فرما اس کے بعد ام انمار کے سر میں تکلیف ہو گئی اور وہ کتوں کے ساتھ پھوکتی کسی نے اسے کہا کی اپنے سر پر داکھ لگواؤ تو اس نے خباب رضی اللہ عنہ سے وہی لوہے کے ٹکڑے سے داکھ لگوائی اس سے سبق یہ ہمیں لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اللہ کے صابر اور اماندار بندوں کے کس قدر قریب ہے کس طرح وہ عورت خد بخد خباب رضی اللہ عنہ کے پاس آئی کہ وہ اس کے سر پر گرم لوہے سے داغ لگائے جب مشرقین کا کمزور مسلمانوں پر ظلم اور تکلیفوں انتہائی حد کو پہنچ گئی اور انہیں سخت ازمائشوں کا سامنا کرنا پڑا تو خباب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قابط اللہ کے سائے میں اپنی چادر کا سرحانہ بنایا لیٹے ہوئے تھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کی کیا آپ ہمارے لئے اللہ کی مدد طلب نہیں کریں گے کیا آپ ہمارے حق میں دعا نہیں کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے ان کا چہرہ لال ہو رہا تھا انہوں نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ تو یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی کو لایا جاتا اس کے لئے زمین میں گڑا کھدا جاتا اسے اس میں ڈال کر آرہ لایا جاتا اور اس کے سر پر رکھ کر دو ٹکڑے کر دیا جاتا یہ سارا ظلم اسے اس کے دین سے روک نہ سکا اسی طرح لوہے کی کنگیوں سے گوشت ہڈیوں اور پٹھوں سے نوچ لیا جاتا پھر بھی کسی کو اس کے دین سے روکانا جا سکا اللہ کی خسم یہ دین کا معاملہ ضرور مکمل ہوگا یہاں تک کہ ایک سوار سنا سے حضرت موت کا سفر اس طرح تیہ کرے گا کہ وہ صرف اللہ سے ڈرے گا یا صرف بھیڑیے سے کہ اس کی بکری نہ پھاڑ کھائے لیکن تم جل بازی سے کام لے رہے ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 3612 اس حدیث میں امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ سبحان اللہ کیا وجہ تھی کہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہوئے اور فرمائے کہ اتنی جل بازی کیوں کر رہے ہو یعنی ان کو ٹوکے یہ سب اس لیے تھا کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے حضور مدد کی درخواست کے لیے کہا تھا ہرگز نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطائن سخت مزاج نہیں تھے آپ تو اپنی امت کے لیے شفیق اور مہربان تھے دراصل صحابہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے سوالات کا یہ انداز کے کہ آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے کہ آپ ہمارے لیے مدد طلب نہیں کریں گے اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان کے دل کی گہرائیوں میں سے اٹھے تھے کیونکہ ظلم اور تکلیفوں نے انہیں نڈھال کر دیا تھا اور کنٹینیسلی جد جہد اور آزمائش نے انہیں کمزور اور خستہ حال کر دیا تھا وہ جلدہ جلد مشکلات سے چھٹکارہ چاہتے تھے اور اللہ کی مدد کو دور خیال کرتے ہوئے دعا کے طلب گار ہوئے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے تھے کہ ہر کام اپنے وقت پر ہونے والا ہے اور اس کے خاص ازباب ہے اور مدد سے پہلے آزمائش شرط ہے رسولوں کی پہلے آزمائشیں ہوتی ہیں پھر اچھا انجام ان کے لئے مخدر ہوتا ہے سورہ یسوف آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور وہ لوگ گمان کرنے لگے کہ انہیں خلاف واقع خبر دی گئی ہے تو انہیں انبیاء اور رسول کے پاس ہماری مددہ پہنچی پھر نجات ملی اسے جسے ہم نے چاہا اور مجرم خون سے ہمارا عذاب ٹالہ نہیں جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے حالات اور واقعات کی طرف دیکھ کر اندازہ لگایا کہ وہ ظلم کی چکی میں پسنے کی وجہ سے تنگ آ چکے ہیں ہو سکتا ہے وہ دین سے دور ہو جائے اور ان پر کافر غالب آ جائے اور ممکن ہے ان میں سے باز ظلم کی تامنا لاتے ہوئے ہلاک ہو جائے کسی بھی آدمی کے لئے یہ آسان نہیں کہ وہ صرف کتابوں سے پڑھ کر صحابہ کی حقیقت حال جان سکے انہوں نے کن حالات میں دعا اور مدد کی درخواست کی تھی یا پھر ان کے دل میں اٹھنے والے خیالات اور احساسات کا اندازہ کر سکے یہ صرف اس وقت ممکن ہے کہ ہم بھی ایسے حالات سے گزریں اور انہیں اللہ کی راہ کے راستے میں جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے اگر ہم اس کا سامنا کرے تب ہی ہم ان کا اندازہ ٹھیک طرح سے لگا سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی ٹرینی اس طرح سے کی کہ پچھلے انبیاء اور رسولوں کے راستے کو اپنانا ہے ان کے خصے سناتے تھے اور ان کے راستے کو اپنانے کی تلقین کرتے تھے کس طرح انہوں نے اللہ کے راستے میں جو ہے سبر سے تکلیفیں صحیح اور ظلم سہا پھر اس دنیا سے اٹیچمنٹ پیدا نہیں کرنا ہے بلکہ سمجھائے وہ جنت میں تیار ہونے والی جنت میں تیار نعمتوں کی طرف دھیان دینا ہے اور کافروں کی دنیای فائدوں کے دھوکے ان کے زیب و زینت کے سامان کے دھوکے میں ہمیں نہیں پڑنا ہے پھر تیسرا ہے فیچر پر نگاہ ہونا چاہیے کہ اللہ اسلام کو دنیا میں اپنی مدد سے نوازے گا اور کافروں اور نافرمانوں کو رسوا کرے گا ان باتوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ٹریننگ کی تھی ہمیں بھی ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں خباب رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں پہنچنے والی تکلیف کے مطالق سوال کیے تو خباب رضی اللہ عنہ نے اپنی پرشت سے یعنی پیٹ سے کپڑا اٹھایا جو پھل جڑی کی طرح ہو چکی تھی عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو نے اس دن جیسا سخت دن نہ دیکھا ہوگا خباب رضی اللہ عنہ بولے اے امیر المومنین انہوں نے میرے سامنے آگ جلائی پھر مجھے اس میں جھونگ دیا اور ایک آدمی نے اپنا پاؤں میرے سینے پر رکھا آگ میری چربی سے بجھی اور زمین میری پشت کی وجہ سے تھنڈی ہوگی دیکھیں کیسے کیسی تکلیفوں کا سامنا کرتے ہیں یہ دین ہم تک پہنچا ہے اور ہم اس دین کے بارے میں کتنے سیریس ہے یہ ہمیں اندازہ لگانا چاہیے اب ہم لیتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اسمائش تبلغ کے لیے لوگوں سے میل جل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ہم بہت کائنگلی اور پولائٹلی بیہیو کرتے تھے ہم بڑے لوگوں اور خبائلی سرداروں سے بڑی نرمی اور پیار سے گفتگو فرمایا کرتے تھے اور اسی طرح بچوں سے شفق خط کے ساتھ پیش آتے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاخت کا ایک امدہ خصہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے لڑکپن کا زمانہ تھا میں اقبہ بن ابھی معید کا غلام تھا اور اس کی بکریاں چرائیا کرتا تھا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور کہا اے لڑکے کیا تیرے پاس دودھ ہے میں نے کہا ہاں لیکن یہ تو تو میرے پاس امانت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پاس ایسی بکری ہے جس سے نرنے نہ جفتی نرنے جفتی نہ کی ہو یعنی ایسی بکری جس کے تھن میں دودھ نہ ہو ایسا ایسی بکری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا کرے ایسی بکری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے آپ نے اس کے تھن پر ہاتھ پھیرا تو دودھ اتر آیا اور انہوں نے اسے ایک بطن میں دھو لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہ دودھ پیا اور تھن سے کہا سکڑ جا تو وہ سکڑ گیا عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے ان کے پاس آیا اور کہا میں ان کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول مجھے بھی یہ مبارک کلام سکھا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا اللہ تجھ پر رحمت فرمائے بلا شبہ تو چھوٹی سی عمر میں بڑا پڑا لکھا بچہ ہے اس طرح یہ دو جملے عبداللہ بن مسود کے اسلام لانے کا سبم بنے پہلا وہ جو خود انہوں نے کہا کہ یہ میرے پاس امانت ہے اور دوسرا وہ جو نبی نے فرمایا کہ بلا شبہ تو چھوٹی سی عمر میں بڑا پڑا لکھا بچہ ہے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ایک تھے اور دونوں حجرتیں کیے بدر اور دوسرے تمام غصوات میں شرکت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیتوں کو پہنانے اتارنے میں ہیلپ کرتے تھے اب ہے سب سے پہلے بلند آواز سے خوران مجید پڑھنے کے سعادت باوجود یہ کہ عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کسی کے حلیب تھے یعنی کسی کے اگریمنٹ میں تھے یعنی غلام تھے ان کا اپنا کوئی خبیلہ نہ تھا جو ان کی حفاظت کرتا اور وہ خود کمزور جسم اور بارک پنڈیوں والے تھے ان کے خوت ارادے میں کوئی کمی نہ آئے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کے دعوتی سلسلے میں کارنامہ خابل فخر ہے ان میں سے ایک کارنامہ وہ تھا جو مکہ میں دعوت اسلام کے ظہور کے بعد پیش آیا اور خوریش نے ان پر بہت ظلم کیا وہ سرداران خوریش کے پاس کھڑے ہو کر بلند آواز سے خوران کی تلاوت کرنے لگے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مکہ میں سب سے پہلے بلند آواز سے خوران کریم کی تلاوت کی ہوا یوں کہ ایک دن سب صحابہ اکرام جمع ہوئے تھے انہوں نے کہا خوریش نے آج تک بلند آواز سے خوران نہیں سنا کون ہے جو ان کو سنا ہے تو عبداللہ بن مسود نے کیا کیا کہ میں سناؤں گا کہہ کر وہ گئے جا کے کیا کیوں عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ چاشت کے وقت مقام ابراہیم کے پاس پہنچے اور جو ہے سور رحمان کی تلاوت کرنے لگے خوریش سنے سن کے آئے یہ کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تلاوت کر رہا ہے بلکے وہ لوگ آیا اور عبداللہ بن مسود کے چہرے پر مارنا شروع کر دیئے عبداللہ بن مسود مسلسل پڑھتے چلے گئے اور جتنا ممکن تھا پڑھا پھر وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آئے تو ان کے چہروں پر زخموں کے نشانات تھے صحابہ نے کہا اس بات سے ہم ڈرکتے تھے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اب مجھے اللہ کے دشمنوں کی کوئی کروانی اگر تم چاہو تو میں کل دوبارہ اسی طرح کرتا ہوں انہوں نے کہا نہیں بس اتنا ہی کافی ہے تک اس طرح سب سے پہلے کفار مکہ کو خوران کا جو ہے بلند آواز میں تلاوت فرمانا سب سے پہلے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم انہوں نے پہلے erie تک موسیقی